اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکر خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلیں جی ایک دبر دس ریاکشن نیویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل واش کرنا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر بات بتانا چاہوں گی کہ میری ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی لیٹ آ رہی ہیں کیونکہ سیٹرڈے کو ہے میرے گھر میں دعوت میری سسرال والے آ رہے ہیں تو ان تیاریوں میں تھوڑی مصروف ہوں گھر کے کاموں میں لگی بھی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سارے کام ہم ختم ہو جائے تو پھر نیکس ویگ سے دوبارہ سے روٹین میں آ جائیں گے تھوڑی سی ویڈیو لیٹ آ رہی ہوں اسے محضرت کے ساتھ لیک لیکن کام کرتے کرتے ہیں کبھی کسی کا ویڈیو سن لیا کبھی کچھ سن لیا کبھی کچھ سن لیا یہ بھی تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ مطلب ہو رہا ہوتا ہے یہ روٹین اب یہاں پہ ساری ایسی ہیں اب خالی میں اکیلی وردہ خان تو ایسی نہیں ہے سب ہی ایسی ہوں گے اینیوے بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کافی مطلب میں طریقے سے بات یہاں پہ رکھوں گی اور امید کرتی ہوں کہ جواب بھی اتنی ہی طریقے سے آئے کیونکہ کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی بچہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی تینیجر نہیں ہے سب جوان بچوں کی اممائیں بیٹھی ہیں کوئی نانی دادیاں کوئی اممائیں بیٹھی ہیں یہاں پہ تو اچھا نہیں لگتا اب یہ زیادہ ہی ہوئی ہے نا تو اب تھوڑا سا یہاں پہ respected way میں بات رکھنا چاہیں گے بڑی طریقے سے کل ایک لائف چل رہی تھی کل ایک لائف چل رہی تھی ایک خاتون کی لائف چل رہی تھی نہ میں اس کا نام لیتی ہوں نہ میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں نہ میں اس کو دیکھنا پ پسند کرتی ہوں مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ یہ بہت زیادہ ٹارگیٹ کری میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں حد سے زیادہ کمنٹس آ رہے تھے میں نے بولا یار پتہ نہیں کیا ہوگی اس کو دیکھتے ہیں کیا کر رہی ہے اس کے بعد جو ہے اچھا کچھ کلپس بھی آئی تھی کچھ دن پہلے مجھے اس عالت کی سمجھ میں نہیں آتی جب میں تمہارا نام نہیں لیتی جمہارے بارے میں میں بات نہیں کرتی تو پھر تم لائیو لگا کر میرے بارے میں کیوں ڈسکشن کرتی ہو گما پھر آکے پھر پھتہ ہے جب میں اپنی زبان کھولوں گی بہت تکلیف ہوگی پھر تمہیں اتنی تکلیف ہوگی نا اتنی تکلیف ہوگی پھر وہی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے جان کر مجھے چھیڑ رہی ہو کہ بھائی آکے میں تم پہ اس طرح کا ریاکٹ کروں ریاکشن دوں تاکے پھر تم بیٹھ کے میرے پہ لائیوے لگا اور چل لم چلی کرو کیونکہ ایک چینل تو تمہارا وڑے گیا ابھی دوسرے چینل پہ تم کام کر رہی ہو ہو سکتا ہے یہی بات ہے مجھے تو یہی لگتی ہے اینیوے وہاں پہ مجھے بری بری ناموں سے پکارا جا رہا تھا اور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی گیا تھا کسی بندی کا دوسری ریاکشن والی کا یہاں پر میں سیدھا سیدھا نام لینے چاہوں گی آمنا کا آمنا کا نام ہی لیتے یہاں پہ ان کا غلط نام نہیں لیتے سیدھا سیدھا نام لیتے کیونکہ میں یہاں پہ گرج سب بھی یہاں پہ ریاکشن والے ہیں انہوں نے تو خیر آمنا آپ نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑا مجھے زلیل کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑا مجھے یہاں پہ جو ہے میرے پر ریاکشن بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ آپ میرے خلاف ویڈیوز آپ نے بنا چکی ہیں حاجرہ والے ٹائم پہ حد سے زیادہ میرے خلاف تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں حلاف ہوئی لیکن آج میرے کچھ آپ سے کچھ سوال ہیں کچھ باتیں ہیں جو کہ مجھے یہاں پر کرنی ہے کیونکہ پرائیوٹ والا تو سین ختم ہو چکا ہے یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ ذرا بھی پیچھے جائے کر بات کرو تو اس کا جو ہے بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے یا تو پھر اس بات کو بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے کہ فلا بندہ میرے پاس آیا تھا جو کہ اب بھی کچھ خطرے سے خالی نہیں ہے میں تو کہتی ہوں بھئی انسٹا کو مجھے آپ سے سوال ہے کہ جب میں میں نے آپ کے پیر پہ نہیں چڑھی آپ کے ہاتھ پہ نہیں چڑھی آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا میں نے کبھی بھی میں نے ہمیشہ آپ کو اپریشیرڈ کیا تھا پھر آپ میرے خلاف کیوں ہوئی تھی کس لیے ہوئی تھی ایک طریقے کار والی ویڈیو آتی ہے آپ طریقے سے بھی بات کر سکتی تھی لیکن آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی مجھے زلیل کرنے میں جب ڈیڈی کی ویڈیوز مجھ پہ آراتی تھی جب میری میں ان پہ ویڈیوز بناتی تھی تب بھی آپ نے جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے جو ہے اڈسکریج کیا بہت زیادہ آپ نے مجھے زلیل کیا کوئی موقع نہیں چھوڑا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کوئی بھی اچھی بچھی ٹچی کچھ نہیں چھوڑی آپ نے کے بھائی حاجرہ والا نام اس کو پتہ ہے پر یہ بتا نہیں رہا حاجرہ والا نام اس کو پتہ ہے پر یہ بتا نہیں رہا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اپر کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو سب کو دیکھتے ہیں جو سب کو جا کے ان باکسوں میں جیسے آپ کے پاس آتے ہیں نا انفرمیشن لے کے ہمارے پاس بھی آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں یا بیٹھی رہتی ہوں جو آپ کیا ویڈیو بنا رہی ہیں آپ کیا نہیں کر رہی ہیں آتی ہیں لوگ ابھی بھی مجھے بہت سائی لوگوں نے بتا ہے تو ہی میں نے جا کے آپ کا چینل وزٹ کیا ہے تو مجھے ساری چیزیں کا پتہ چلا ہے اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا جی آپ اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ کس نے آپ کو بھڑکایا تھا کس نے بھڑکایا تھا اور میں اگر میں نے کچھ آپ کے لئے کیا تھا یا بیک پہ کیا تھا یا فرنٹ پہ کیا تھا یا آپ کے ہاتھ یا پیر پہ چڑھتی جو آپ میرے اتنی خلاف ہو گئے تھے آپ کو تو کچھ نہیں کہا تھا میں نے آپ کو تو کوئی بھی غلط بات نہیں بولی تھی ہے نا کچھ بھی نہیں بولا میں نے آپ کو کچھ بھی ایک لفظ نہیں بولا تھا پھر آپ میرے خلاف کیوں ہوئی یہاں پہ مجھے ضرور بتائیے گا یہ والی خلاصہ مجھے آپ سے چاہیے اگر آپ خودی ہوئی اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے میں بات کروں گی میں یہ کروں گی تو نہیں یہ والی یہاں نہیں چلے گی یہاں پر جب تک کوئی پرسنل چیز کسی کے ساتھ نہ ہونا وہ کبھی بھی نہیں بولتا یہ بات یاد رکھیے گا آئی بات سمجھ میں آج آتے ہیں یہاں پہ دوسری بات پہ ہے آپ جن لیڈی کو سپورٹ کر رہی تھی اس ٹائم پہ آپ جن لیڈی کو سپورٹ کر رہی تھی سونیا کے بات کر رہی ہوں اسی کا نام لے کے ڈیریک بات کرتے ہیں جب آپ ان لیڈی کو سپورٹ کر رہی تھی میرے ٹائم پہ جب مجھے زلیل کر رہی تھی حاضرہ ورہ ٹائم پہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی اچھی باتیں اب کر رہی تھی سب کا اپنی مرضی ہے جو بھی سارا کشتہ جو بھی ہے انسان کے اپنی مطابق ظاہر سے بات ریکشن چینل ہے سب اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیہ اس کے خلاف پھر اب کیسے ہوگئی کیوں ہوگئی اس کے خلاف اس کے خلاف بھی کیوں ہوگئی کیوں ہوگئی پہلے میرے خلاف ہوئی اس کے خلاف کیسے ہوئی جب میں نے اس کے پینلن پر جا کے سارا چیز سارا معاملہ سوٹ آؤٹ کر لیا میں نے بتا دیا حاجرہ کون تھی کیا تھا کیا نہیں تھا اس کے بعد مطلب جو حاجرہ والی بیچ میں ساری چیز جو ایک چھوٹا سا گیپ آیا تھا نا اس میں اب خاموش ہو گئی تھی جب میں اس کے ساتھ پینل پر بیٹھنا شروع ہو اس کے ساتھ میری ہائے ہیلو سٹارٹ ہو گئی تو آپ نے وہ لیڈی آپ کے خلاف ہو گئی کیونکہ آپ نے کسی جو ان کی بہت زیادہ قریبی سسٹر ہے میں ان کا نام نہیں لیا چارے آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو ٹ تارگیٹ کرنا شروع ہو گئی ان کے اوپر ویڈیوز بنانے لگ گئی پھر وہ آپ کیا گینسٹ ہو گئی کہ نہیں یہ کیوں کری تو آپ نے میں نے آپ کو ایک لفظ نہیں کہا تھا خال اس کے ساتھ پینل پر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی میں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں تھا پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے تارگیٹ کیو کیا اور ویڈیوز میں آپ نے کہا کہ میں نے سونیا کو اتنا سپورٹ کر رہا لیکن وہ میرے خلاف ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے بول دیا کہ برطن بجنا شروع ہو گئے اور کچھرے کڑھے اور پتہ نہیں مجھے بھی کیا کیا زردے ٹردے پردے پتہ نہیں کیا کیا بولنے شروع ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جبکہ میں آپ کو کچھ کہے بھی نہیں رہی تھی وہ اس کے ساتھ سے پینل شیئر کر رہی تھی وہ ظاہر سے بات ہے اس کو برا لگ رہا تھا کیونکہ آپ ان کی سسٹر کے اوپر بات کر رہی تھی تو وہ آپ کیوں سنا رہی رہی میں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں میں نے آپ کو ایک لفظ نہیں کہا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے تارگیٹ کیوں کیا کس ل خلاف ہو گئی نام لے رہی ہوں سیدھا سیدھا موہ پہ لے رہی ہوں کسی سے ڈرتی وٹی نہیں ہوں نام بگاڑنے کے لیے میں نہیں بیٹھی ٹھیک ہے پہر آپ اس کے خلاف ہو گئی اس کے خلاف ہونے کے بعد جب آپ نے وہ ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی سدلی آپ جو ہیں وہ تیسری سسٹر کے خلاف ہو گئی وہ جو تیسری بندی ہے جو جن کا آج کل نوشین سسٹر کے ساتھ چل رہا ہے ان کی بات کہہ رہی ہوں آپ ان کے بھی خلاف ہو گئی ان کے بھی خلاف ہو گئی یہ ہو گئی تین لوگ ٹھیک ہے ان کے بھی خلاف ہو گئی ان کے خلاف آپ نے اتنی ویڈیوز بنائی اتنی ویڈیوز بنائی سمجھ میں نہیں آئے کہ چل کیا رہا ہے حالانکہ میرا اور سونیا کا پوائنٹ ادھر بلکل ڈیفرنٹ تھا میں اس چیز میں تھی بھی نہیں لیکن آپ نے برابر سے مجھے ٹارگیٹ کیا کس لیے کس نے بھڑکایا تھا کیونکہ بھڑکایا تھا کیونکہ وہ شائستہ انٹی کا بتا رہی تھی اس پہ بھی آنگی یہ پورا شروع سے پورا سینیریو لوگوں کو بتا رہی تا کہ دماغ کھلے اس کو بھی آپ نے ٹارگیٹ کرنے لگ گئی ہے نا اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ ٹائم جب گزر گیا آپ نے میرے پر بڑی گندی کمیونٹیز لگائی مطلب پہلے آپ نے کمیونٹی لگائی پردے زردے پردے کی گردے کی یہ والی ساتھی چیزیں کی جب میں نے آپ کو ریسپونڈ ہیا تو آپ نے کہا کہ میں تو بھائی وہ جو دل کی دنیا ہے اس کو میں گردہ بولتی ہوں یعنی آپ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہے نا دو تیر دو شکار کرتی ہیں وہاں سے آپ پتلی گلی سے نکل گئی چلو مارجن دے دیتے اوکی رن ہو گیا میں نے ایک کمیونٹی لگائی ایک only one ایک کمیونٹی میں نے لگائی تھی ممبتی والی اتنی آپ کو بری لگی اتنی آپ کو بری لگی آپ نے مجھے کچھرے والی بول دیا کچھرے کا کس نے بھڑکایا تھا کیونکہ میری لڑائی اس time پہ چل رہی تھی کسی محترمہ کے ساتھ جو ستارہ کی بہن ہے اسلام آباد والی اس کے ساتھ میری لڑائی چل رہی تھی آپ نے میرے سے جھگڑا کیوں کیا کس لئے آپ آپ کی دل میں اتنا زیادہ گرچ تھا کیا اس نے بھی آپ کو بھڑکایا تھا میرے لیے یا اس کی ٹیم نے آپ کو بھڑکایا تھا میرے لیے میں سوال ہے میرے بہت زیادہ سوال ہے اس میں بول ہی نہیں لیکن اب میں بولوں گی اب میں سوال بھی رکھوں گی کیونکہ جب سب بول رہے ہیں تو میں بھی بولوں گی آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کس نے بڑکایا تھا کس نے آپ کو بولا تھا کیونکہ آپ فوراں سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں نا بچی ہیں آپ شاید مجھے لگتا ہے میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہی بقول آپ یونیورسٹی گوئنگ لڑکی کی مدر ہیں ریسپیکٹڈ وے میں تو آپ مجھے بتائیے آپ کیسے کسی کی باتوں میں آ جاتی ہیں تین چار تین لوگوں کو تو آپ نے ٹارگٹ یہاں پہ کر دیا چوتھی رہ گئی نوشین نوشین کو آپ نے پرائیوٹ پہ جا کے ٹارگٹ کیا پرائیوٹ میں پکڑ لیا اس نے آپ کے ساتھ کیا باتیں کری آپ نے کیا کری وہ آپ دونوں کی بیچ ہے آپ دونوں کا ایشیو ہے اس میں میں نہیں بول رہی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں بولنا اس کے اندر کیا آپ نے اس کو ٹارگٹ کیا یا آپ اس کے پاس گئی وہ میں آگے چل کے کچھ چیزوں کے حوالے دوں گی وہ آپ کے پر کچھ باتیں آئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں یعنی کہ اتنی بڑی گیم یہاں پہ چلی ہے میں کہتی ہوں میرے ساتھ گیم ہوئی ہے دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ ہوئی ہے آپ کہتی ہیں میرے ساتھ گیم ہوئی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ٹاپک رکھا تھا اس میں مجھے لوگوں نے اتنا گندہ ظلیل کیا تو اس کے بعد جو آپ کی ستارہ کیا گینز دو ویڈیوز آئی تھی وہ کیوں بنائی آپ نے پہلے میں پھر سونیا پھر وہ جو دوسری جو ان کی سسٹر کے ساتھ ابھی مسئلہ وسائل چل رہے ہیں سعودیہ والی ان کے ساتھ اب کیشو شد ہو گئے تین اس کے بعد ستارہ کے اوپر آپ نے دو ویڈیوز بنائی چار جب آپ نے دو ویڈیوز بنا کر اس کے اندر آپ نے سیدھا سیدھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنی آپ نے پرائیوٹ کر دی تھی میں نے سن لی تھی مجھے لنک آ گیا تھا کہ یہ ویڈیوز سنے ستارہ کیا گینزٹ ہو گئی ہے آپ نے باقاعدہ باقاعدہ ستارہ یاسین کو ٹارگٹ کیا ابھی آپ کہتے ہیں میں اس کی سپورٹر کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے گسید ہی آپ شاید اسی بات پر ہے آپ نے تو کہا تھا آپ نے اسی رات کو میں تھارے پاؤں کی جتینا وہ بھی ڈالا تھا کیا بولتا ہے شوٹ بھی ڈالا تھا یہ آپ ستارہ کو ہی کر رہی تھی کیونکہ آپ نے اس ٹائم ویڈیوز بھی اس کے اگیزٹ بنائی تھی میں دیکھ رہی تھی آپ کو میں تھارے پاؤں کی جتینا اس ٹائم آپ نے وہ ویڈیوز ہائٹ کر دی ستارہ کے لیے کہ میں یوز ہو گئی میں یوز ہو گئی میں یوز ہو گئی میں یہ ہو گئی کیسے یوز ہو گئی آپ آپ ہر ایک کے ہاتھوں یوز کیوں ہوتی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں ہے آپ کے بیک پر سب بات کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اٹس ہو کے لیکن آپ سب کے ہاتھوں کیسے یوز ہو گئی آپ میرے خلاف آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا مجھے لگ رہا ہے وہ بھی آپ یوز ہوئی ہیں اس کے بعد جو ویڈیوز آپ نے جو سعودیہ والی پہ بنائی اس پہ بھی آپ یوز ہو گئی دو ہو گیا تھرڈ آپ نے جو ہے سونیا کو ٹارگیٹ گیا یہ تین آپ یہاں پہ بھی یوز ہو گئی چار آپ جب نوشین کے پاس مطلب پرائیوٹ میں جب آپ دونوں کی بات چیت ہوئی تھی چار آپ ادھر بھی یوز ہو گئی اس کے بعد ستارہ کے اگینس دو ویڈیوز بنائی اس کو انڈریکلی وی میں آپ بتانا چاہ رہی تھی لوگوں گے کہ میں تھرپاؤں کی جتی نہ آپ پانچ بھی ستارہ ستارہ نے بھی آپ کو یوز کر لیا بقول وہ دو ویڈیوز کے کتنے لوگوں کے پانچ اس کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے باری شاہستہ آنٹی کی شاہستہ آنٹی کی باری آ جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیوں اتنا زیادہ مطلب بہت زیادہ پولائٹ وی میں بات کر کے آرام آرام سے بات کر کے ہوتی پیارے طریقے سے بات کر کے باتوں کو بڑا اچھے طریقے سے رکھ لیتی ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بلکل ہی آپ بہت زیادہ مطلب آپ کی وہ لینگویج بھی میں سنگی میرے تو کانوں سے دھوئے نکل گئے میں نے کہا مجھے لگتا تھا خالی ہم گالیاں دیتے پر آپ تو ماشاءاللہ سے ہم سے بھی دو ہاتھ آگے نکھلی کوئی بات نہیں اٹس اوکے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر سے آپ کا جو نوشین سسٹر کے ساتھ جو بھی سارا مسئلہ ہوا تھا اس در آپ کی چیٹ کے حوالے سے اچھا جی آ جاتے ہیں مین مدے پہ یہ شروع سے سینیریو تھا لوگوں کو بتانا تھا یہ پوائنٹ او پوائنٹ ساری بات ہو گئی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کمیونٹی پہ ستارہ نے یہاں پر کمیونٹی لگائی کمیونٹی کیوں لگائی دو بندوں کے بیچ میں چیٹ ہوئی چیٹ کس کی تھی آمنہ اور نوشین کی تھی آمنہ اور نوشین کی چیٹ تھی تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ نوشین نے آپ کا برین ووش کیا ہے آپ کے بارے میں ستارہ کے بارے میں غلط باتیں کر کے آپ کو بھڑکایا گیا ہے اور فجر کے ٹائم سے لے کے دس بجے تک کا ٹائم تھا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں مجھے احساس ہوا میری بیٹی نے مجھے سمجھایا کہ آپ نوشین کی باتوں میں کیوں آ رہی ہے تو دس بجے تک آپ نے ستارہ سے بات بھی کر دی خاتون کے ساتھ اسلام آباد والی کے ساتھ میری لڑائی چل رہی تھی تو آپ تو میرے پر دھڑا دھڑ ویڈیوز بنا رہی تھی آپ کہتی گالی گلوش دینے والی لیڈی فلانی لیڈی ٹمکانی لیڈی یہ لیڈی وہ لیڈی چلن چلنی لیڈی اتنا زیادہ آپ نے وہاں پر باتیں کی آپ کو ان کے لیے کیوں تنام مطلب ایک سوفٹ کورنر تھا کیوں تھا آپ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھیں یہ بھی چیز کھولے جب آپ نے اتنی ساری چیزیں کھول لی جب آپ کو اچانک سے سڈنلی پتا چل گیا میرے اور اس کے جھگڑے میں بار بار آپ نے ستارہ کو ویڈیو بنا کر کہا جو گھرے لو رشتے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں رشتیدار ضروری ہے فلانا بندہ ضروری ہے لوگوں سے ملنا ضروری ہے اگر وہ اس کے گھر میں آ رہی ہیں وہ پڑی لیکھی خاتون ہے مجھے سپورٹ آپ نہیں کری تھی آپ اس لیڈی کو سپورٹ کرتے ہیں پوری ہنڈر پرسنٹ آپ نے اس عورت کو سپورٹ کریے اٹس میرے کہ آپ اس کے ساتھ بھی کونٹیکٹ میں تھی اور آپ ستارہ کو بول رہی تھی کہ وردہ خان کو ڈیسون کرو وردہ خان جو ہے یہاں پر جو ہے فلانی سسٹر بقول آپ کے جو پڑی لیکھی خاتون ہے اس کو جو ہے اس کے لیے تو آپ آ کر کچھ بولیں اس کے لیے سٹینڈ لیں آپ کیوں نہیں لیتی بیک پہ بھی آپ نے ستارہ کو جا کر یہ ساری باتیں بولی اور فرنٹ پہ بھی ویڈیوز بناتی رہی وائے آپ کو میرے سے کیا پروبلم تھی آپ کو سب سے پروبلم کیوں تھی مجھ سے کس بات کی پروبلم تھی میں نے تو کبھی آپ کا نہ نام لیا نہ کبھی ذکر کیا پھر آپ کو مجھ سے کیا پروبلم تھی کیوں آپ ان لیڈی کو سپورٹ کرنے لگ گئی جو بھی جس کے ساتھ بھی یا پھر جب میرے سونیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا تب بھی آپ نے سونیا کو سپورٹ کر کے مجھے گرایا کیا کہ اس کے بعد اس کو بھی گرا دیا بعد میں کسی ایک جگہ تو ٹک جوب آئی اس کے بعد آپ نوشین کو سپورٹ کرتے کرتے اس کے بعد اس کو سپورٹ کیا اس کو بھی گرا دیا اس کو بھی نیچے زمین پہ گرا دیا ستارہ کو سپورٹ کرتے کرتے اس کو بھی اس کے خلاف بھی دو ویڈیوز بنا دی اس کو بھی گرا دیا اس کے بعد آپ سعودی والی کے پیچھے پڑ گئی کہ بھائی تم یہ ایسے ویسے ویسے اس کو بھی سپورٹ کرتے کرتے آپ نے ایک بہت بڑا چینج لیا آپ نے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ باس اومر نہیں ہے ویڈیو میں کہ بھائی مجھے تو ہے مجھے تو بلا وجہ ٹارگٹ کیا گیا کس نے ٹارگٹ کیا آپ کو بھائی کسی نے آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا آپ کو کسی نے کچھ بھی ٹارگٹ نہیں کیا کسی نے بھی آپ کو کچھ نہیں بولا لیکن آپ نے جا کے ستارہ کا برین واش کیوں کیا تھا میرے لیے کیوں آپ جو ہیں وہ جو اسلام آباد والی سسٹر ہیں ان کے لیے آپ نے کیوں جا کر بولا کہ وہ اچھی ہیں اور وردہ بری ہے وردہ کو ڈیس اون کریں نہیں بولا آپ نے وردہ کو ہٹائیں وردہ کے اگینسٹ آ کر بات کریں سٹینڈ لیں ان سسٹر کے لیے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا بولا تھا نا تم نے بولا تھا نا آپ نے جا کے اس کو بولا تھا کہ اس طرح اس طرح ہوا ہے کیوں آپ نے کیوں جا کے ستارہ کو میرے خلاف کیا کیوں اس کو جا جا کے اس کا دماغ حراب کیا پہلے میرے خلاف کیا اس کے بعد وہ نہیں ہو رہی تھی زہر سے باتیں میں اس کی سپورٹ کر رہی تھی میں اس کو اچھے سے یہاں پہ بیٹھ کے وہ کر رہی تھی دیفینڈ کر رہی تھی وہ کیوں آ کر مجھے ایڈی سون کرے گی اور آپ نے کیا کیا پھر جب آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ نے جا کے نوشین کی چیرٹ اٹھا کے اس برین واش نوشین نے کرا ستارہ کے اگنسٹ اور میں یہ گرج لے کے چار سے پانچ گھنٹے یار گیم تو دیکھو یار آپ نے مو سے باتیں اس کی بھی نکل والی خود بھی کی اور اس کے بعد آپ نے جا کے ستارہ کے آگے ساری بات رکھ دی تاکہ آپ ستارہ مجبور ہو جائے سب کو ڈسون کرنے میں کیونکہ اس وقت آپ کی یہ ویڈیوز آ رہی تھی کہ وردہ کو روکا جائے وردہ کو بولا جائے آپ میرا نام نہیں لے رہی تھی لیکن آپ نے بیک پہ جا کے ستارہ کا بھی زبردست برین واش کیا ہے کہ وردہ کو ڈسون کرو لیکن وہ نہیں کر رہی تھی مجھے ڈسون وہ نہیں کر رہی تھی لیکن آپ نے جا کے اس کو خوب اس کو اچھے سے مطلب اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ڈسون نہیں کیا اور اس کے بعد تم نے جا کے جو ہے نوشین سے بات کرنا سٹارٹ کی نوشین نے تم سے کی پتہ نہیں کیا باتی ہوئی آپ دونوں کی بیشنی مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد آپ نے اٹھا کے تھک تھک سکرین شورٹ لی اور ستارہ تک پہنچا دی ہے اچھا ستارہ کے پاس ڈیریک نہیں گئی ہے انہوں نے پہلے کیا کیا ہے انہوں نے شائستہ آنٹی کے پاس گئی آجاتے ہیں شائستہ آنٹی کے پاس یہ گئی ہے اور شائستہ آنٹی سے بات شیئر کی ہے آپ کیوں شائستہ آنٹی کے پاس گئی آپ بھی تو اتنی بڑی عورت ہیں اتنی بڑی بچوں کی ماں ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس اکل ہے شہور ہے پھر پہلے نوشین کے ہاتھ و بقول آپ کے استعمال ہو گئی ہے نا اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ جو ہے شائستہ آنٹی کے پاس گئی کہ ایسا ہے ایسا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پہلی فرصت میں جو ہے وہ ستارہ کے پاس جو ہے یہ ساری سکرین شورٹ پہنچا دو پہلی فرصت میں کہ نوشین جو ہے وہ ستارہ کے ساتھ غداری کر رہی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے موسیبی کیونکہ کل کو آپ کو معلوم تھا کہ یہ بات کھلے گی آپ کو پتا تھا کہ یہ ڈیسون کی کمیونٹی آنی ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی اس کے پیچھے پڑی تھی کہ وردہ کو ڈیسون کرو وہ نہیں کر رہی تھی تو یہ طریقہ آپ نے اپنایا اس کو اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا ستارہ کو کہ وہ اتنا زیادہ رو بھی رہی تھی اتنا زیادہ وہ ڈیس ہارڈ ہو گئی اور اس نے جا کے پھٹ سے کمیونٹی لگا کے سب کو ڈیسون کر دیا اور اس کے بعد جو آپ کی آپ کی ویڈیوز آئی تھی وہ تو آپ اس کو بڑا انکریج کر رہی تھی کہ اچھا ہوا سپورٹر ختم ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ تو بڑا خوش تھی ڈیسون کی کمیونٹی پہ آپ نے ایک بار بھی باہر آ کر یہ بات بولی کہ یہاں پر جو ہے ستارہ نے یہ ڈیسون کی کمیونٹی کیوں لگائی نوشین اگر چھپتی نوشین کو تو پتا نہیں تھا کہ آپ نے جا کے ستارہ کے ساتھ کیا بتے کری ہیں میں نوشین کو ڈیفینڈ نہیں کری نوشین کی بھی گلتی ہے یہاں پہ نوشین کی بھی گلتی ہے نوشین کو ضرورت ہی نہیں تھی آپ سے بات کرنے کی کیوں بات کری آپ آپ کے ساتھ کونٹیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی چاہیتی لیکن آپ نے بڑے طریقے سے گیم کھیلی آپ گئی ستارہ کے پاس اور آپ نے جو ہے وہاں پہ یہ ساری باتیں آپ نے بتائیں اور وہاں پہ سکرین شوٹ بھی ڈال دی ہے تاکہ اگر کوئی کمیونٹی آتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ستارہ کا جو آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں تھی آپ کے ساتھ بات کرتی تھی وہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی تھی پچھلے ایک ڈیر سال سے دو سال سے آپ کے ساتھ باتیں مطلب آپ ان کی فرین تھی تو پھر آپ اگر ان کی فرین تھی تو پھر نوشین کی باتوں میں نہیں آتی بقول آپ کی بیٹی کے کہ بھئی نوشین کی باتوں پہ آپ یقین نہیں کریں آپ جو ہے ستارہ کے اوپر ہی یقین رکھیں پھر شاہستانٹی کے پاس کیوں آئیں بیٹی کی نصیحت ایک منٹ میں بھول گئی بیٹی کی نصیحت کچھ تو یاد رہتی نا پانچ بجے سے لے کے یعنی فجر سے لے کے دس بجے تک کے اتنے بڑے بڑے کانٹ ہو گئے بیچ میں اس دوران پہلے نوشین کے ساتھ بات ہوئی پھر بیٹی نے آ کر بولا کہ بھئی نوشین پہ ڈریس مت کرو جا کے سیدھا سیدھا ستارہ کے آگے کنفیشن کر لو کیونکہ بات چھپنی نہیں ہے بقول ان کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گئی ہیں شاہستانٹی کے پاس پھر کتنے بجے سات آٹھ بجے شاہستانٹی کے پاس گئی تھی آپ سکرین شوٹ لے کے ان سے پوچھنے کے لئے کہ یہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے پھر آپ نے سات آٹھ بجے کے درمیان آپ نے وہ ٹائم مینشن نہیں گئی مینشن کر رہی ہوں پھر کتنے بجے شاہستانٹی کے ساتھ بات کی کیوں بیٹی نے جو نصیحت کر رہی تھی کہ نوشین سسٹر پہ جو ہے یقین مت کرنا پھر شاہستانٹی کے پاس کیوں گئی شاہستانٹی سے پھر مشورہ کیوں رہی ہے پھر اگر آپ کی بیٹی آپ کو سمجھاتی بقول آپ کے کیونکہ آپ کی بیٹی کا ذکر بار بار اور آپ خود ہی کر رہی ہیں اسی لئے میں بھی بول رہی ہوں بیٹی کی نصیحت آپ نے سنی نہیں اگر بیٹی آپ کو سمجھا رہی ہے بقول آپ کے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو سمجھایا یا آپ کی کوئی گیم تھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے بیٹی اگر سمجھاتی تو آپ بولتی میں ابھی جا کے ستارہ کو on the spot جا کے ساری باتیں بتاؤں گی بیچ میں شاہستانٹی کا کون سا کردار آ گیا ہے شاہستانٹی کہاں سے آ گئی بیٹی نے سمجھا دیا بات ختم ہو گئی پھر چلے جاؤ زیدہ وہی غلطی جو نوشیر کے ساتھ آپ نے کری بقول آپ کے جب کی بیٹی نے آپ کو بولی پھر وہ شاہستانٹی کے پاس آپ نے آکے ریپیٹ کیوں کری ہے نا سوچنے والی بات ہے فجر سے لے کے پانچ بجے سے دس بجے تک سارے کانٹ ہو گئے بھائی پھر شاہستانٹی نے بول دیا شاہستانٹی ہے ستارہ کی دیوانی وہ تو بولیں بولیں گی جا بیٹا جا ادھر جا کے یہ جو ہے سکرنی شوٹ ڈال کے آ جاؤ بغیر سوچیں سمجھے اور آج انہوں نے ایک اور بات یہاں پر کھولی ہے شاہستانٹی کی کہ شاہستانٹی نے بولا تھا کہ میں جو ایک مہینے میں گائب تھی وہ لیڈی جو گائب تھی میرا نام یہ نہیں لے رہی میں تو سیدھا سیدھا نام لے رہی ہوں بھئی ہم درتے وڑتے نہیں ریاکشن والے ہماری کوئی باپ پرداداؤں کی دشمنیاں نہیں ہیں یا باتیں کلے اور ہو رہی ہیں تو ہم نام ڈال کے لیڈی جو گائب تھی پھر وہ آئی تو وہ بندی جو ہے شاہستانٹی نے بولا کہ وہ مجھے اسلام آباد والی سسٹر کے اگینسٹ میرا برین واش کرتی تھی میں اور نوشین آپ نے آج منشن کر رہا ہے ویڈیو کے اندر میں اور نوشین اس کا برین واش کرتے تھے میں برین واش کرتی تھی شاہستانٹی کا میری میری تو کھولے عام جنگ تھی اس محترما کے ساتھ ان لیڈی کے ساتھ میری تو کھولے عام لڑائی تھی برین واش کیا ہوتا ہے مو پہ اس ٹائم بولی اتنی میری بڑی جنگ اس کے ساتھ ہوئی ہے برین واش کا کیا ہوتا ہے اگر شاہستانٹی یہ بات بولی ہے تو میں شاہستانٹی کو بھی بولنگی کہ شاہستانٹی آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے میں نے آپ کا کبھی برین واش نہیں کیا جو میرے دل میں تھا وہی میں نے فرنٹ پہ آ کر بھی بولا یہ ساری باتیں میں نے فرنٹ پہ بھی بولی میری بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے ان لیڈی کے ساتھ جو اسلام آباد والی لیڈی تھی اور آپ کو کیوں اتری محبت تھی اس لیڈی کے ساتھ جو آپ نے ستارک بول دیا کہ جب وردہ گھوٹے سون کر دو وردہ کو ہٹاؤ میں دان سے وردہ نہیں ہٹی کیونکہ پوری گیم آپ نے چلا یہ گیم تھی آپ کی یہ گیم تھی پانچ بجے سے لے کے دس بجے تک کا پورا سینیریو میں نے بتا دیا آپ کو بیٹی کے سمجھانے کے بعد بھی آپ شاہستانٹی کے پاس گئی تاکہ کل کو آپ کے پاس یہ ہو کہ شاہستانٹی نے مجھے بڑکا ہے کل لائیو بھی اسی چیز پہ لگی ہے وہ جو بیٹ کے چلا رہی ہوتی ہے خیر اس نے بھی یہی بولا ہے کہ شاہستانٹی کے بڑکاوے میں جو ہے آمنہ آگئی اور آمنہ نے جا کے ستارہ کو یہ ساری چیزیں پہنچا دی اور ستارہ نے کمیونٹی لگا دی نہ اس میں شاہستانٹی کا کسور ہے نہ اس کا ایکس وائی زی کا کوئی کسور ہے آپ ہی کسور واہ رہے ہیں آپ بہت پتلی گلی سے نکل گئی لوگوں نے آپ کو اس چیز کے اوپر چھوڑ دے کہ آپ نے کنفیشن جا کے کر لیا کنفیشن تو آپ نے کرنا تھا کیونکہ شروع سے یہی پروگرام تھا آپ کا آپ Нے کیا باتیں کری کیا باتیں نہیں کری مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے کہ آپ نے نوشین کے ساتھ کیا باتیں کری ہیں نہ مجھے نوشین کی باتوں میں کوئی دلچسپی ہے کہ اس نے کیا بولے نہách بجھأائیں مجھے کوئی دلچسپی ہے کہ آپ نے کیا بولا خواب سنایا نہیں سنایا گیا تیل نے میں کوئی گھنٹا فرق نہیں پڑھتا ان باتوں سے لیکن یہ گیم تھی عام نا یہ گیم تھی آپ کی اور آپ کے ساتھ یہ آپ اکیلے نہیں تھی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھے لوگ مان لو آپ نا آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے اگر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نوشین کو کہ اگر اس نے غلطی کی تو آکے بات بندہ بان لے اور نکل لے تو غلطی تو آپ سے بھی ہوئی ہے نا مجھے ڈسون کرانے کے چکر میں آپ نے نوشین کی چائٹ اٹھا کے دے دی کیونکہ میں تو مچھلی پھسکنے والی نہیں تھی آپ کی تو لڑائی چل رہی تھی میرے ساتھ پتہ نہیں کون سا بولتے ہیں نا گرجز لے کر بیٹھی ہوئی تھی آپ میرے سے کہ نہیں یار وردہ کو یہ کرنا ہے وردہ کو وہ کرنا ہے میرے پیچھے تب ہاتھ دو کے پڑھ گئی مجھے سمجھ نہیں ہے کیا تھا چینل کی وجہ سے ویوز کی وجہ سے کس چیز کی وجہ سے میں تو آج تک آپ کے بارے میں نہ کبھی غلط بات بیک پہ کسی کو بولی نہ ہی فرنٹ پہ آپ نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی راج میرے ہیں سوال آپ سے کیوں آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا آپ نے مجھے ڈسون کرانے کے چکر میں جا کے نوشین کی چیٹ ستارہ تک پہنچا دیا اور پورے پورے سپورٹروں کا ڈسون کر دیا سب کو ستارہ کے خلاف کر دیا پبلک نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا اتنے لوگ اس کے خلاف ہو گئے لوگوں نے کیا کچھ نہیں بولا اور آج آپ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے یہاں پہ ستارہ کے ساتھ بہن ہونے کے دعوے کرتے تھے اور اب ستارہ کو لوگوں کے موں میں دے دیا تو آپ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے آمنا آپ بھی غلطی مان لیں اگر ہماری غلطی ہے یا باقی لوگوں کی غلطی ہے بقول آپ کے کے لوگ جو ہیں پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے تو آپ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہر ایک کو آپ نے ٹارگیٹ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پر اتنا حلہ بول دیا لوگوں نے حلہ تو آپ نے بھی کم نہیں بولا تھا ابھی تک آپ کی کمیونٹیز پڑھیں گے جس لینگویج میں آپ نے کمیونٹیز لگائی ہے اس لہجے میں اس لینگویج میں اور ابھی ابھی کی لینگویج میں نا زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تھی ساری باتیں اور یہاں پہ میں شاہستہ آنٹی کو بولنا چاہوں گی کہ شاہستہ آنٹی آپ نے بھی اچھا نہیں کیا اس کی باتوں میں آ کر میں میرے ہیں کچھ گلے شکوے شاہستہ آنٹی سے میرا دل اتنا دکھا ہے اتنا دکھا ہے میں نے کبھی آپ کا کوئی برین واش نہیں کیا وہ ہر ویڈیو میں آ کے یہی بات بولتی ہے بہت دفعہ لوگوں سے بھی سنی ہے کہ یہ جو ہے فلانی جو ہے ملتانی کی باتوں میں آ کر دروردہ کی باتوں میں آ کر جو ہے اور میرا نام بگاڑا جاتے ہیں میں نے آپ کا کبھی برین واش نہیں کیا جس کے ساتھ میری چھتیس کا آکڑا تھا وہ وائٹی پر بھی سیم وہی تھا بھئی نہیں پسند آئے مجھے نہیں پسند تیسی سی بات ہے لڑی میں دنکے کی چوٹ پہ آ کے لڑی اور انہوں نے جا کے شاہستہ آنٹی آپ نے جا کے اس کو بھی بتایا کہ میں نے ان کو بلوک مار دیا میں نے ان کو بلوک مار دیا بلوک آپ کر کے گئی تھی بلکل آپ نے بلوک کیا تھا مجھے کیا تھا باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس کو بلوک کیا تھا نہیں کیا تھا لیکن آپ مجھے بلوک کر کے گئی تھی میرا کسور بھی کچھ نہیں تھا میں نے کبھی آپ کا برین واش نہیں کیا جو بندہ مجھے پسند نہیں تھا وہ ابھی بھی پسند نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ابھی بھی میرے دل میں نہیں ہے میرے دل سے اتر گیا ہے سب لوگ اتر گئے ہیں بھائی جو میں نے بولا تھا اس پہ میں قائم ہو میں نے کسی کا کوئی برین واش نہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے برین واش نہیں ہو گئی اتنی بڑی بڑی عورتیں ہیں اتنی بڑی بڑی عورتیں اب ان کے برین واش کریں گے ہم بیٹھ کے ذرا سے کچھ ہوتا ہے آپ کہہ رہی ہیں میرا برین واش کر دیا شایست آنٹی کہہ رہی ہیں فلانے بندے نے میرا برین واش کر دیا اب کل کو کوئی اور اٹھ کے آئے گا کوئی برین واش نہیں ہوتا جب انسان کے اپنی مرضی جب تک نہیں ہوتی وہ کام نہیں ہوتا ہے کوئی برین واشنگ نہیں ہے اور یہاں پہ اگر یہاں پہ لوگ بیڈ کے باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ سب ہی برابر کے اتنے ہی گنے گار ہیں آپ مطلب نہیں نہیں کر سکتی آپ نے بڑی سمارٹلی یہاں پہ بس بولوں کہ بہت اچھا سا آپ نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے چلے جی سی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ